امام بارگاہ لیاقت آباد و تاریخ 11 محرم 1386 حجری جناب علی حاکن صاحب حطاب فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة دلم وحدین والمتین والنار للمجدین والکافرین والصلاة والسلام على خیر خلقه سید الولین والآخرین شفی المزنبین والعسین اشرف الانبیاء والمرسلین ابل قاسل محا ارسلهم بالحق بشیرا و نزیرا و داعیاً لیلاللہ بیزنه و سراجاً منیرا معلال اللذین استفا اللذین ازحب اللہ انهم الرجزا و تحرهم تتہیراً و قال اللہ سبحانه وتعالی محکم اکتاب المبین و پرقان المستبی و ہم آصدق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرع بسم ربك اللذین خالق صلوات محمد ارشاد خالق کائنات ہے کہ حبیب ہمارے پڑھو اس ذات واجب کے نام کے ساتھ جو خالق ہے ایک صلوات محمد معلوم ہوا کہ جب کسی سے یہ کہا جائے کہ پڑھو تو وہ پہلے سے صلاحیت رکھتا ہے اس علم کی کہ جس کو پڑھنے کا طریقہ اس کو پڑھنے سے معلوم ہے جہاں منزل خلقت نور میں علم اگر نہیں دیا گیا تو مسلحت پروردگار کے خلاف ہوتا یہ کہنا کہ پڑھو معلوم ہوا علم وہی ملا تھا جہاں خلقت نور میں پہلے ذات پیغمبر کو پا لیا گیا تھا پیدا کر دیا گیا تھا خلق کر دیا گیا تھا ورنہ مسلحت پروردگار کا تقاضی یہ نہ تھا کہ پہلا حکم وحی کا پہلا حکم نہ یہ اسرار کہ اعلان توحید کرو اللہ کے رسول نہ یہ اسرار کہ میرے عدل کے تقاضے کو عدل کا اعلان کرنے کے بعد کچھ کہو اپنی ذمہ داریاں پہلی چیز یہ کہ پڑھو اس خدا کے نام سے جو خالق ہے امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ وسلم کہ حوالے سے تفسیر قمی میں نقل کیا گیا یہ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے اقلام مجید کی جو منزل وحی کی ابتدا کر رہی ہے غار حرام میں اور پیغمبر اسلام کو یہ تاقید ہے کہ پڑھو اس اللہ کے نام سے جو خالق ہے میری گزارش صرف اس حد تک ہے اس سلسلے میں کہ میں صرف اس حدیث کی طرف آپ کی توجہ مجزول کراؤں جس میں ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ انا وعلیم من نور واحد اب اگر پیغمبر منزل نور میں عالم تھے پیغمبر کے پاس علم تھا منزل نور میں جب منزل خلقت میں تھے نورانیت میں تو پھر ایک فرمانہ حضور کا انا مدینت الحلم کوئی حدود نہیں بتائی ہے بیغمبر نے کہ کب سے ہوں اقراب اس میں رب کا لگی ایک حدود بتا رہا ہے کہ جب اعلان نبوت کی منزل پر اعلان نبوت کی منزل کے بعد جب نزول قرآن کی وہ منزل آئی جہاں وحی کی ابتدا ہوئی وہاں پڑھنے کے لئے کہا جا رہا ہے تو خلقت نور میں سب کچھ پڑھ چکے تھے اور بعد مدینہ علم وحی سے بن چکے تھے تو ظاہر ہے کہ جو باب مدینہ علم پیغمبر ہے وہ بھی وہی سے علم آچل کیا ہوا تھا ان کے علم کی کیا انتہا پیش کروں آپ کے سامنے اس لیے کہ میرا علم قاصر یہ مجلسیں یہ سلسلہ مجالس جس میں ماں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اصل میں حضرت اللہ میں صاحب کے پڑھنے کی مجالس میرا بھی نام لکھ لیا جائے ورنہ میرا اس مقام پر آنا اتنے بڑے مجمع کے سامنے جبکہ مجمع یہ سمجھ کے آئے مجلس میں کہ حضرت اللہ کی تقریر ہونے والی تھی اور پھر اس جگہ ایک مفتدی بیٹھ جائے اس مقام پر تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مفتدی جو کچھ ارتھ کرے گا وہ اس کے علم محدود کے مطابق ہوگا ظاہر ہے میں ایک عالم کا یہاں ذکر کروں کہ جس کے متعلق کسی شاعر نے فرمایا کہ اللہ رہے تیرے قول سلونی کی منزلت اللہ رہے تیرے قول سلونی کی منزلت ہے حوصلہ اگر تو کوئی دوسرا کہے یہ انتہا ہو جس اس کے ذکر کے لئے میں حاضر ہوا مگر قاسر ہوں اپنے علم کی بنیاد پر کہ جو کچھ عرض کروں گا بہت تھوڑی دیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علم پیغمبر جو ہے قلب پیغمبر گنجین اے اسرار الہی ہے اب وہاں سے جسے علم ملا ہو وہ اس توریس علم کی منزل پر بھی ہے جس علم ہے حقیقت علم پیغمبر جو واقف حقیقت علم پیغمبر ہے اور واقف وہی ہو سکتا ہے جس کے لئے یقین کے ساتھ خود ختمی مرتبت یہ کہیں کہ میں مدینہ علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو اب علی کے علم کی کیا حیثیت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں فرماتے ہیں ابن عباس سے گفتگو کے درمیان کہ دیکھو ابن عباس قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ سب سورہ حمد میں اور سورہ حمد میں جو کچھ ہیں مقاصد وہ سب بسم اللہ میں موجود اور بسم اللہ کے تمام محاصل و مقاصد بائے بسم اللہ میں موجود اور بائے بسم اللہ کے کل مقاصد نکتے بائے بسم اللہ میں موجود و الا نکتت تحت البا اور میں وہ نکتہ ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے لگا ایک سلوات محمد والے میں یہ عرض کروں کہ علمی بنیاد سے نکتے کی حقیقت کیا ہے حروف تحجی نکتے کی حقیقت کیا ہے نکتہ وہ ہے کہ تشخیص حروف کرتا اگر حے پر لگا دیا جائے تو خے بن جائے نکتے کی وہ حقیقت ہے کہ جس تعرف حروف صحیح ہو اور حروف کی منزل وہ ہے جو الفاظ کو تشکیل کریں اور الفاظ کی منزل جن سے آیات بنائی جائیں اور آیات کی منزل جن کو ملا کر صورتیں بنتی ہیں اور صورتیں جب مل جائیں ان حیصل وجود کے انتظام کے ساتھ اسے قرآن کہتے ہیں تو انہا نکتہ تو تحت البا کے معنی یہ کہ جو کچھ مقاصد کلام مجید ہیں وہ میرے پاس ہیں سوائے مجھ سے کسی نہیں لی اکس علمی اعتبار سے یہ گفتگو ہے مگر اگر آپ جومیٹریکل ایلیمنٹ سے اس کو دیکھیں تو نکتے کی وہ مرکزی حقیقت ہے جس کے بغیر سرکل قائم نہیں کیا جا سکتا جس کے بغیر سرکم فریز قائم نہیں کیا جا سکتا کوئی اگر اور نکتہ اس نکتے کے علاوہ جو سنٹرلائز کرتا ہے اگر لگا دیا جائے تو اس نکتے کے بغیر اس کا قیام نام ممکن ہے اس لیے فاصلہ جو نہ پا جائے گا جب تک اس کو مرکز نہ بلایا جائے جب تک کچھ معلوم نہیں ہو سکتا یہ سرکل میں ہے کیا سرکم فرنس میں معلوم ہو کہ دنیا کو جاغ رفیکل ایلیمنٹ سے گول قرار دیا گیا ہے تو نکتہ پہلے لگانا پڑے گا اس نکتے سے پہمائش کے بعد یہ پتا چلے گا کہ کتنا تفاصل ہے کتنا تفرق ہے جب تک اہمیت نکتہ معلوم نہیں کچھ میں میرے پاس اتنا علم نہیں نہ اتنی صلاحیت ہے مجھ میں کہ میں آپ کے سامنے وہ حقائق پیش کروں کہ امیر المومنین کا مقصد ہے نکتے سے یعنی نکتہ وہ ہے کہ جہاں ہر چیز کا فیصلہ نکتے سے کرانا ہے توجہ رہے نتابان کا اب نکتہ اگر دنیا میں کوئی فیصلہ کرنا ہے تو نکتے کے بغیر نہیں کر سکتے اگر آخرت میں کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اسے نکتہ کو مرکز بنانا پڑے گا اگر یہ نکتہ مرکزیت اپنی آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ کہے کہ مجھے پہچانو میں کیا ہوں اور آپ نے اگر نہ پہچاننے کی کوشش کی تو ظاہر ہے کہ جب نکتے کو نہیں پہچانا تو جو نکتے کے چاروں طرح ہاتھا کیا ہوئے ہے اس کو کیوں کر پہچان سکتے ہیں ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں ایک مقام پر امام کے سلسلے میں وَقُلَّا شَعِ لَحْسَنَا ہو فِي امام مبین ہر شئے کا حطہ امام مبین میں کر دیا ہے اور وہ امام مبین وہ جو بیم طور سے اپنی امام کا حرآن دعویٰ کرتا رہے سلام محمد وَقُلَّا ایک اور سلام محمد وَقُلَّا علم کا یہ حال صرف ایک روایت بہت مخت اختصار کے ساتھ علم کا یہ حال کہ اگر نہروان کو جاتے ہوئے کلیسہ راہب کے قریب رگ فوج کو لے کر ایک دفعہ راہب اپنے کلیسہ سے باہر آیا اور کہا کہ یہ کون ہے سردار اس لشکر کا لوگوں نے کہا کہ ہمارا سردار امیر المومنین علی ابن عبی طالب صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات اللہ اللہ کہ ہاں میں میں ملنہ چاہتا ہوں اس سردار ایک دفعہ آیا قریب میں مختصر کرتا ہوں واقعہ اس لیے کہ مجھے بجور آگے بھی پیش کرنا آیا قریب آن کر کہنے لگا کہ آپ کہاں جا رہے فرمایا کہ میں جنگ نہیوان کے لئے جا رہا ہوں جہاں مجھے اسلام کو باقی رکھنے کے لئے خوارج سے جنگ کرنا دفعہ کہنے لگا کہ میرا علم سیارگان یہ بتاتا ہے کہ اگر اس وقت آپ تشریف لے جائیں گے تو آپ کا وہاں جانا آپ کے لئے باعث حلاکت ہوگا آپ نے فرمایا نہیں مجھے تو جانا ہے اور یہ کہہ کر حکم دیا فوج نہروان کی طرف جانے فوج نہروان کی طرف چلی نہروان میں جنگ بھی ہوئی اور امیر الممنین واپس اسی راہ سے بر تشریف لائے اور اسی مقام پر رکے اور راہ بلوائیا کہا اب کیا کہتا ہے تیرا ہی کہا میرا علم تو وہی کہتا ہے کہ جو میں نے درد کیا پہلے میرا علم نے یہ بتایا تھا کہ آپ کا وہاں جانا باعث حلاکت ہوگا کہا تیرا علم کیا ہے مجھے بتاؤ کہا میں ستاروں کی گردش جانتا ہوں کہا علم ناقص ہے اس لیے کہ میں بروج کو بھی جانتا ہوں جہاں اثرات ستاروں کے بدل جایا کرتے ہیں وافر ہو جس کے پاس کتنا متصل ہوگا وہ ذات ختمی مرتبت سے کتنا متصل ہوگا کہ محل افتخار میں یہ کہا کہا پیغمبر پیغمبر اسلام نے کہا اتنا متصل ہے کہ لہموں کا لہمی نفسوں کا نفسی اب جب اتنا متصل ہوگیا اتنی نسبت ہوگئی تو وہ نفس جو نفس پیغمبر لمحوں میں آپ کے سامنے یہ منزل تائے کر دوں جن کے متعلق حدیث پیغمبر ہے میرا ٹکرا ہے یہاں میں ایک شیر پڑھتا ہوں آپ کے سامنے استاد زوق مرہوم کا جنہوں نے اپنے مطلع کو اس طرح تشکیل دی کہ پتا نہیں کس انداز سے میں یہاں ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت پہ گیا فرماتے ہیں کہ دانا خرمن ہے ہمیں قطرہ ہے دریا ہم کو دانا خرمن ہے ہمیں قطرہ ہے دریا ہم کو آئے ہے جز میں نظر کل کا تماشا ہم کو فاطمہ رسول کا ٹکڑا ہے اب اگر رسول حادی ہے تو فاطمہ ہدایت کا ٹکڑا ہے اگر رسول شفی ہے معیشر میں تو فاطمہ شفاعت کا ٹکڑا ہے اگر رسول نبی مان لیا جائیں جیسا کہ اعتقاد ہے کہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے تو فاطمہ رسالت و نبو پر دونوں کا ٹکڑا ہے تو اب جو چیز رسول کو مانے جو حیثیت رسول کی مانی جائے اس حیثیت سے فاطمہ رسول کا ٹکڑا ہے تو ان کا علم جز اور کل کے حساب چاہیسا میں نے شیر پڑھا یہ دانہ خرمن آئے ہمیں خطرہ ہے دریا ہم کو آئے ہے جز میں نظر کل کا تماشا ہم کو علم فاطمہ علم محمد ہے علم محمد علم فاطمہ سلوات محمد اور سلوات محمد حسن کی مندل تشریف فرما ہے سائل آتا اس تفسار کرتا ہے کہ بتائیے کہ کون سے ایسی دس چیزیں ہیں کہ جس میں سے ہر پہلی پر اس کی دوسری آگ ہے یعنی اتنا عمومی سوال ہے کہ جہاں سوال بھی بتانا ہے جواب بھی بتانا ہے یہ وہ علم ہے یہ وہ علم ہے کہ جو متصل ہے علم پیغمبر سے یہاں سوال بھی بتایا جاتا ہے جواب بھی بتا جاتا ہے فرما سلیم حضرات ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد فرمایا کہ پہلی چیز علمے سے پتھر ہے کہ جو اپنی سختی کے اعتبار بہت مشکل سے مغلوب ہوتا ہے مگر لوہا پتھر پر غالب ہے اور لوہا وہ چیز ہے جس پر آگ غالب ہے اور آگ وہ چیز ہے جس پر پانی غالب ہے اور پانی وہ چیز ہے جس پر عبر غالب ہے اس لیے گلے جاتا ہے اور عبر وہ چیز ہے جس پر ہوا غالب ہے آگ امرِ الٰہی غائب ہے خالب ہے اب امرِ الٰہی وہ جانے جسے ان میں الٰہی حاصل ہو امرِ الٰہی وہ جان سکتا ہے جو یہ جانے کہ علم کی منزل کیا ہے امام سے کسی نے پوچھا حق و باطل میں فرق کیا ہے مولا فرمایا اتنی سی بات صرف چار انگوشت کا فرق ہے کہ جتنا فرق آنکھ اور کان کے درمیان ہے آنکھ سے جو دیکھا جائے وہ اینِ حق ہے اور کان سے جو سنا جائے وہ اینِ حق نہیں ہوتا کبھی باطل بھی ہو جاتا ہے حق اور باطل میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آنکھ اور کان میں فرق ہے یہ بتاتے ہوئے ایک دفعہ ایک منزل پر آگے چلنے لگے کہا کہ اگر یہ چاہو کہ سوال بھی بتلاوں اور جواب بھی بتلاوں اور یہ بھی بتلاوں کہ یہ کس نے پوچھوایا ہے یہ کس کی طرف سے پوچھنے آئے ہو تم یہ امیرِ شام کا استفسار حسن ابن علی سے کر رہے ہو جو علمِ محمد سے متصل ہے صلوات اور صلوات محمد وآلہ مگر اس کے ساتھ ساتھ علمِ حسین پر گفتگو اگر کروں تو میں اس وقت کا واقعہ پیش کروں کہ جب علی اکبر کی لاش بھی لا چکے خینے کے قریب جس وقت عباس کے کچھے شانے شرط فراد سے اٹھا کر دامن عباد رکھ چکے جس وقت علی اکبر مولا کے ہاتھوں پر پیر سشوبہ کا نشانہ بجھ چکا اب اس وقت کا ذکر کروں کہ جس وقت بہنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا عَلَيْكُلْنَا مِنِّيَةِ سَلَامِ زینب تم پر بھی سلام ہو سکینہ تم پر بھی سلام ہو رقیہ تم پر بھی سلام ہو عَمْنِ قُلْسُونَ تم پر بھی سلام ہو اور یہ وہ وقت ہے کہ جب فرس کھایا ہے اور کوئی سہارہ دینے والا نہیں مولا کبھی اس طرف دیکھتے ہیں کبھی اس طرف دیکھتے ہیں مگر کوئی سہارہ دینے والا نہیں کہ ایک دفعہ خیمے کا پردہ اٹھا اور بہن آئی لجام فرس کو ہاتھ میں لیا رکاب پر سہارا دیا امام بلند ہوئے فرس زلجنہ دین زلجنہ کے اوپر بلند ہوئے امام اور اس کے بعد زلجنہ سے کہا چل مگر بزبان بے زبانی زلجنہ نے ایک آئیسی بات کہی کہ امام نے مڑ کر فیسے دیکھا تو دیکھا کہ وہ بچی جو سینے امام پر لیٹی تھی جو امام کے سینے پر لیٹی تھی وہ زلجنہ کے پہنوں میں لپتی ہوئی ہے کہہ رہے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا مگر کس انداز سے تسلی دی میں چاہتا ہوں دس محرم تک ذکر حسین رہے ایک میری فکر ہے یہ اور دس محرم کے بعد ذکر زینب رہے اس لیے اس لیے کہ ایک مقام ہے یہ کہ کربلا فتح ہوئی ایک سفر ختم ہوا ایک سفر کرنا ہے کربلا فتح ہوئی شام کو سفر کرنا ہے اب وہ دن آگئے کہ اب ذکر ہے یہ کہ سفر شروع ہونے والا ہے دوسرا کس انداز سے امام نے سکینہ کو تسلی دی اور میرانیس نے اس مقام کو نظم کیا کہ جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر بھئی صاحبان اولاد کا مجمع ہے بہت زور سے چنہیں جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر سوریو ماں کی چھاٹی پہ فرقت میں رکھے سر زد کر کے رویو نہ مجھے چاہتی ہو گھر پہلی پہلہ آج شب فرقت فدر راعت کے دن گزر گئے اب فصلہ اور ہے اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا طور ہے خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم میں اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا طور ہے حجت خدا کی بیٹی ہے جواب دے رہی ہے جواب دیا کہ بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام ننے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنا کام بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام کھل جائے گا یہ درد و علم تجھ پہ تابہ شام بیٹی نہ پوچھ کچھ یہ مصیبت عظیم ہے بھئی اولاد والے ذرا تصور کریں کہ کیسی بیٹی بیٹی نہ پوچھ کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے یہ کہ کر تشفی دی تسلی دی سکینہ کو مہمیز کیا فرس کو پہنچے میدانِ کرولہ میں پہنچے کبھی ادھر دیکھا کہ بیٹے کی لاش ہے کبھی ادھر دیکھا بھائی کا جنازہ بھائی کی لاش فراد کے کنارے پر پڑی ہے کبھی دیکھا صاحب کی لاش کی طرف نظر کی ایک دفعہ حملہ کیا مہمنے پر مہمنے کو محسرے پر لوٹا محسرے کو قلب پر ڈالا قلب پر ڈالنے کے بعد ایک دفعہ پھر نیام میں رکھی ذلوقار دیکھا کہ ایک آدمی قریب آ کر کہنے لگا السلام علی فرمانے لگے کہ یہ تو وہ مقام اور وہ وقت ہے کہ یہاں مجھ پر کوئی سلام کرنے والا نہیں کہو نہیں کہو نہیں میرانیس نے اس روایت کو نقل کیا میں پوری روایت نہیں پڑھا چاہتا صرف علم حسین کے اس قدلال کے سلسلے میں یہ روایت پیش کرتا ہوں کہ مولا کے پاس آکے کہنے لگا کہ میں زیارت کو جا رہا ہوں امیر المومنین کی اور وہاں سے مدینہ کا قدل ہے اس لیے یہ حسین ابن علی کی زیارت سے بہت دنوں سے مشرف نہیں ہو سکا یعنی مولا نے کہا جب حال دیکھا اس نے امام کہیے تو کہنے لگے مولا ایک عجیب بات ہے یہ فرمایا کہ دیندار ہوں کہنے لگا وہ شخص کہ دیندار ہوں نہ ترکر فاقت کروں گا میں بہت غورتیں سنیئیں دیندار ہوں نہ ترکر فاقت کروں گا میں اب مر کے شہر حق کی زیارت کروں گا میں فرمایا اس سے شہر نے اسی منزل پہ لایا ہوں اس لیے کہ بتانا علم حسین فرمایا اس سے شہر نے کہ ہاں ہاں قسم نکھا رستہ ہے یہاں سے رات بچے کا نجف کو جا ارے بچنا میرا محال ہے گر جان دی تو کیا ہاں بھائی تو ہے صاحبِ دختر نہ لے رضا دامن کو آسوان سے بھگوتی ہے رات دن بیٹی تیری تیرے لئے روتی ہے رات دن بیٹی تیری تیرے علم حسین بیٹی تیری تیرے لئے روتی ہے رات دن بیٹی کا حال سن کے یہ بولا وہ خوش خصال بتلائیے کہ آپ سے کس نے کہا یہ حال آگا اس سے کوئی نہیں غیر زلجلال شاید کہ علم غیر میں ہے آپ کو کمال بیٹ سنیے کہ سارے جہاں کا علم جو اس بے کسی میں ہے یہ تو صفت امام میں ہے یا نبی میں ہے یہ ہے علم حسین مجھے یہ روایت کر بس طرح پیش کرنا تھی کہ حسین کا علم کیا ہے یہ علم حسین مگر آج گیارہ محرم وہ قافلہ کہ جو دو محرم کو کربلا میں ایک عجیب شان کے ساتھ وارد ہوا کہ جب قناتے کھیچی گئیں تمام لوگوں سے کہہ دیا گیا اپنی آنکھیں بند کرو زہرہ کی اولاد اتر رہی ہے پیغمبر کے گھر نباسیاں اتر رہی ہیں وہی آج نو دن کا عرصہ کیا گزرا انقلاب زمانہ نو دن میں آ گیا کہ وہ تناب خیمہ پکڑے ہوئے انہوں محمد کھڑے ہیں اب باس کنات کو کھچے ہوئے ہیں حکم دے رہے ہیں علی اکبر پھوپی کو اتار رہے ہیں سہارہ دے کر امام خود کھڑے ہیں بناف سے نفیت مگر گیارہ محرم اب نہ علی اکبر ہیں نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کسرہ تلناسے نہ کاسنے نہ علی اکبر ہے نہ ابباس ہے صرف زینب صرف زینب سہارہ دیا ایک دفعہ شتران بے کجاوہ پر ایک ایک کو بٹھالا کہا ام فروا قاسم ابن حسن نہیں زینب موجود ہے ام الائلہ اگر علی اکبر نہیں زینب موجود ہے یعنی کتنی خدمتیں ہیں زینب کی میں کہا تک آپ کے ساتھ نتیش کروں پھر واقعے کو اگر لوٹوں اور پیچھے آؤں تو وہ مقام ہے کہ جہاں وہ سب داخل ہوئی کہ جس شب میں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے کہیں اجالہ نہیں ہے اس شب میں ایک دفعہ شام آنے والی ہے اپنے مرکز کے اوپر اندھیرہ قریب قریب شروع ہو چکا ہے کہ حسین جتنی امانتیں دے گئے تھے اس میں وہ بچی نہیں ملتی کہ جو امانت عظیم تھی ایک دفعہ خیدر کی لادلی نے اپنے قلب کو زیادہ مضبوط کیا اور ایک دفعہ چلی مقتل کی طرف کہیں پوچھ دیکھتی جاتی ہے کہ کہیں سکینہ تو نہیں کسی مقام پر مگر ایک دفعہ نشیب کی طرف سے ایک آواز محسوس کی شہدادی نے اور دیکھا کہ کسی کی آواز آ رہی ہے بہت نہیں پہنچی نشیب کے قریب دیکھا کہ وہ بچی جو اتنی سینہ حسین سے محبت کرتی تھی وہ آپ دی سینہ حسین پر لیٹی ہے اور بھلوے بریدہ ہے اور پوچھا بیٹی یا کس کے سینے پر لیٹی کہا بھوپی اممہ جب میں این آبی این آبی کہتی اس میدان میں گھوم رہی تھی تو اس لاش نے علیہ علیہ کی آواز بلند کی میں قریب آگئی شہدادی نے سنا کہ باپ کی لاش سے دکھ کہتی تھی بیٹی اپنا تازیان آ لیے پھر شمرو درہ پہنچا اور باپ لاش سے بولی سکینہ مجھے چھوڑو بابا آگے پھر تم سے ملوں گی جو ملائے گا خدا اپنے دل سے نہ سکینہ کو بلالا بابا قعد میں رو میرے خواب میں آنا بابا یہ کہ کر آج تھی وہ وقت آیا کابلہ کو پہنچا شام پہنچا شام کا دربار ہوا زندہ نے شام کی منزل آئی سکینہ نے باپ کی محبت میں گریہ شروع کیا یہاں تک کہ یزید نے محسوس کیا کہ اب تائر دمشقی سر بھیج دیں سر آیا سر آیا قلد میں روز میرے خواب میں آنا بابا وہاں سے کہ کر چلنے والی یہ قید خانے میں زندگی اپنی ختم کرنے والی ایک ایسا بخت بھی آیا اس کے اوپر کہ درہ زندہ پر ایک حجوم ہوا لوگوں نے پہنچا وہ شہزادی کہاں ہے کہ جو کربلا کا قصہ بیان کرتی ہے مطبا وقت نہیں ہے میرے وقت میں آپ کے سامنے عد کر سکتا یہ سن کے اس نے تشت میں بھیجوایا شای کا سر بیٹی کے لینے کے لئے آیا پدر کا سر رکھا گیا جو تشتے تلائی زمین پر سر پوش اس کا الٹا سکینہ نے دان کر حسرت سے باپ بیٹی نے بھائی ہنک نگاہ کی سر نے بھی روکے آتی اس نے بھی آتی سنے آرمہ دیدہ کہ مجرے کو جگئی جو وہ پیشے سرے پیدار بولی کہ تو ہے نائے بے مشکل کشا کا سر اے سر تو میری موت کی سختی کو سہل کر آئی ندا علیوی کھڑے ہیں برہنا سر سر کی جبی بے اپنی جبی دھر کے رہ گئی رہ گئی رہ گئی بہا بہا ایلی رہ برکے رہ بہا محق حسین ولتا قدیم اللہ سامن